موسیقی اچھی لگنے کی صورت میں اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر لازمی کریں زراد کے متعلق نت نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہن سکیں پچھلے سال کی طرح اس سال یلرس کا حملہ بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے بارشیں زیادہ ہونے کی وجہ سے اور ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ بیماری حملہ آور ہوتی ہے اس بیماری کی پہچان پر بات کرتے ہیں گندم کے پتوں کے اوپر آپ کو زرد رنگ کے دبے نظر آئیں گے جب آپ اس پتوں کے اوپر اپنا ہاتھ رگ رہیں گے تو زرد رنگ کا سفوف پوڈر سا آپ کے ہاتھ کو بھی لگ جائے گا اگر آپ سفید رنگ کے کپڑے پہن کے اپنی فیلڈ میں جاتے ہیں تو اگر آپ کی فصل کے اندر یالو روست کا حملہ ہوا ہوا ہے تو آپ کے کپڑے زرد ہو جائیں گے جب یہ بیماری سٹارٹ ہوتی ہے تو یہ کہیں کہیں سٹارٹ ہوتی ہے آپ اپنی فصل میں دیکھیں گے تو یہ چار پائی جتنی جگہ پر اس کا حملہ ہوگا پھر فصل ٹھیک ہوگی پھر تھوڑی دور جا کر آپ کی چار پائی جتنی جگہ پر اس کا حملہ دیکھنے میں آپ کو ملے گا یہ بہت خطرناک بیماری ہے اس سے آپ کے فصل کی پیداوار بہت زیادہ کام ہو جائے گی یہ نقصان کیسے کرتی ہے جب زرد رنگ کا پوڈر آپ کے گندم کے پتوں کے اوپر کٹھا ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے جو پودے ہوتے ہیں وہ سورج کی روشنی سے جو خوراک حاصل کر رہے ہوتے ہیں وہ خوراک حاصل کرنا بند کر دیتے ہیں یعنی کہ فوٹو سنتیسز کا عمل ختم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جو گندم کا دانہ ہے وہ بریک بنے گا اور آپ کی پیداوار بہت زیادہ کام ہوگی اب اس کی روک تھام پر بات کرتے ہیں آپ اپنی فصل کے اندر روزانہ ویزٹ کریں خاص طور پر جن دنوں میں بارشیں زیادہ ہو رہی ہوں اور ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہو ان دنوں میں تو لازمی اپنی فصل کا روزانہ ویزٹ کریں روزانہ اس کے اندر چکر لگائیں کہ یہ بیماری کا حملہ میری فصل میں تو نہیں آگیا اگر آپ کو اپنی فصل کے اندر تھوڑی سی جگہ پر بھی یہ بیماری نظر آتی ہے تو فوراں اس کا سپرے کریں اس کا سپرے اگر جہاں پر یہ بیماری نے حملہ کیا ہے یعنی کہ تھوڑی سی جگہ پر حملہ کیا ہے اگر آپ وہاں پر بھی سپرے کر دیں گے تو اس بیماری کو روکا جا سکتا ہے جب ایک دفعہ یہ بیماری پھیل جاتی ہے تو اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا ییلو رسٹ اگر آپ کے فصل میں حملہ آور ہو گئی ہے تو اس کو آپ پھلانے سے کیسے روک سکتے ہیں آپ تھوڑی سی احتیاط کریں گے تو آپ کی جو فصل جس پر اس ییلو رسٹ کا حملہ نہیں ہوا ہوا اس کو بھی آپ بچا سکتے ہیں اس کے لیے اس کو پھلانے میں تین چیزیں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں ایک ہوا پانی اور فیل کے اندر جو لوگ جاتے ہیں وہ لوگ اس کو پھلانے میں موجب بنتے ہیں ییلو رسٹ کے جو جرہ سیم ہیں وہ ہوا کے ذریعے ٹریول کرتے ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہوا کے ذریعے جاتے ہیں اس کے علاوہ پانی کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تیسری چیز جو کہ بہت اہم پوائنٹ ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی ایک کھیت کے اندر ییلو رسٹ کا حملہ ہو گیا ہے اور آپ اس کھیت میں جا کے اس کو چیک کرتے ہیں اور چیک کرنے کے بعد آپ ایسے فیل میں جاتے ہیں جہاں پر اس بماری کا حملہ نہیں ہے تو آپ کے کپڑوں کے ساتھ آپ کے ہاتھ کے ساتھ یا آپ کے پاؤں کے ساتھ وہ جرہ سیم جس فصل میں آپ ییلو رسٹ کا حملہ نہیں ہوا وہاں پر جا سکتے ہیں تو آپ اس چیز کا لازمی بہت زیادہ احتیاط کریں اگر آپ نے ییلو رسٹ والے فیلڈ کا ریوزٹ کیا ہے تو آپ دوسرے جہاں پر ییلو رسٹ کا حملہ نہیں ہے وہاں پر انہی کپڑوں کے ساتھ میں آ جائیں یہ بماری فنگس کی وجہ سے پھیلتی ہے اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے فنجے سائیڈ کا سپریہ کرنا پڑے گا یعنی کہ پھپوندی کش زہر کا استعمال کرنا پڑے گا ماہرین جو بتاتے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے مارکیٹ میں ایک پروڈکٹ ہے جس کا نام نٹیو ہے جس کے اندر ٹیبا کونازول سالٹ پایا جاتا ہے اس کا اگر آپ سپریہ کر دیں گے تو اس بماری کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کمپنیوں کا پھپوندی کش زہر مارکیٹ میں اویلیبل ہے نٹیو کے علاوہ آپ اگزوکسکس ٹوپن پلس ڈائی فنگونازول کا سپریہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کینزو کمپنی کا ایک الیکٹس الٹرا کے نام سے پروڈکٹ ہوتا ہے اس کا بھی بہت اچھا ریزلٹ ہے جب آپ کو یہ بماری کا حملہ اپنی فصل میں نظر آئے تو آپ فوراً اس کا سپریہ کریں اگر آپ نے تھوڑی سی بھی دیر کر دی تو یہ بماری بہت تیزی سے پھیلتی ہے اگر یہ آج ایک چار پائی جتنی جگہ پر ہے تو یہ اگر آپ نے سپریہ نہیں کیا تو کوئی پتہ نہیں یہ اگلے دن یہ آپ کا کنال دو کنال پر پھیل چکی ہو یہ بہت تیزی سے پھیلتی ہے اور اس کا بہت زیادہ نخصان ہوتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ یہ انفرمیشن آپ کے لئے فائدہ مند ہوگی سوال کی صورت میں نیچے کمنٹ کریں اور اس ویڈیو کو لائک لازمی کریں شکریہ